اوم نمو آدیش گروہ جی کو سبھی درشکوں کو جائے مہاکالی جائے گروہ کورکلات میترو آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پنٹی تنریش نحجی ویڈیوز میں آپ سبھی درشکوں کا ہم ہاردیک ابھی نندر کرتے ہیں میترو آج کے اس ویڈیو کے محطم سے ہم آپ کو گرہک پریدی پریوک بتا رہے ہیں میترو سبھی بیباری یہ چاہتے ہیں سبھی دکاندار یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیبار میں بھریدی ہو تتھا ان کی دکان ایبن بیبار ستھال میں ہرمیشہ گرہک لہینوں میں کھڑے رہے تتھا دھن کی بھرشہ ان پر ہوتی رہے بیبار میں بڑھوٹری کرنے کے لیے کچھ سر تتھا انیکوں وار اجمائے ہوئے انبوت پریوک آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے محطم سے بتانے جا رہے ہیں شری کبیر ینتر میترو کبیر جی دھن کے آدھی پتی دیوتا مانے جاتے ہیں کبیر جی ہی دھن کا بترن کرتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے یہ کاریاں کبیر جی کرتے ہیں میترو کبیر جی کا ستھان اتر دیشہ میں مانا گیا ہے تو بیپار ستھل میں بیپار کی بریدی کھیتو دیپا والی آدھی کسی شک پر پر پرانپ دشتی تحصید کیا گیا کبیر ینتر اپنے بیپار ستھل میں اتر دیشہ کی طرف لگانے سے تتھا نیویت روپ سے اس کی پوجہ کرنے سے دھوپ دیپ اگربتی دکھانے سے مانوہ چٹ پرابت ہوتے ہیں کر کر دیکھئے میترو آپ کو سو پرسنٹ لاب ہوگا میترو جدی کوئی بیکتی یا کوئی پرتیس پدی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے کسی نہ کسی کارن سے آپ کو ہرمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو آج کے اس یوگ میں ایک سرلزہ اوپائے آپ کے لئے ایک چمدکار سے کم نہیں ہوگا آپ پانچ لال میچ ڈنڈی کے ساتھ شیولنگ کے اوپر چڑھائیں اس بیکتی کا نام لیتے ہوئے تو میترو وہ بیکتی آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا یا تو آپ کو پریشان کرنے کی اس کی جو منوریتی ہے بدل جائے گی یا تو وہ اس تھان کو چھوڑ کر سویبتہ ہی چلا جائے گا میترو باندے ہوئے ویپار تسا تانتری قریہ سے چھوڑ کر رہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کی ویکتی جلنوش آپ کے ویپار پر تانتری قریہ دوارہ آپ کے ویپار کو پانگ دیتا ہے جس کے کار آپ کی ویپار کی بریدی رک جاتی ہے گرہ کم ہونے لگ جاتے ہیں ایسی بندن سے مکتی پانے کے لئے میترو آپ کو شنیوار کو پراتہ سورے اہودے سے پہلے اٹھ کر پیپل کے بریش کے پاس جانا ہے اور وہاں پر پانچ سا پیپل کے پتے لے کر آنے ہیں اور آٹھ سابت پان کے پتے ان کو دھاگے میں پیورو کر ویپار ستھل پر ان پتوں کے اوپر ہلدی اور کمکم ملا کر گنگا جل ڈال کر سواستک بنا کر آپ نے ویپار ستھل میں پوروں کی طرف باندھیں ایسا سات شنیوار کرنے سے آپ کے ویپار پر لگی ہوئی نظر تتھا آپ کے ویپار پر کیا گیا تنتر اچھرک جنھک روپ سے محپت ہوگا اور آپ کے کاروبار میں پہلے سے ادھک بڑوتری ہوگی ویپار میں شتروں دورہ کرائے گئی تنترین کریوں کو اس محپت کرنے کے لئے شنی بار کے دن مطرو شمی کے پیڑ کی لکڑ کو ایک سو آٹھ بار شنی منطر سے جاب کر کر ابھی منطریت کر کر پان کے پتے میں لبیٹ کر اس کے اوپر کلاوہ ادھاد خمڑی لبیٹ کر اس کو اپنے ویپار ستھل پر رکھیں گلے کے اندر جہاں آپ پیسہ رکھتے ہو اس ستھال پر رکھیں اس سے تنتر کی رہا ترانت سماپت ہوگی اور آپ کے کارے ستھل میں گرہکوں کی بریدی بھی ہوگی اور گرہکوں کا آکرشن بھی ہوگا اور پہلے سے آپ کا ویپار عادق بریدی کرے گا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے پریوک کر لاب اٹھائیں اور اپنا آنوحہ کومٹ بکٹ کے دوارہ اوشیہ ہی بتائیں جدی مطروہ آپ کا آیات یا نیرائت یعنی ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کا بیجنس ہے تو جس کارن آپ کو سمندت ویپاریوں سے ملنے کے لیے دوسرے نگروں میں جانا پڑتا ہے یا دوسرے دیش میں جا کر آپ کو بیپار کرنا پڑتا ہے دوسرے شہر میں جا کر آپ کو بیپار کرنا پڑتا ہے اور آپ جیسے اچھا کرتے ہیں اس پرکار سے آپ کو لاپ نہیں مل پاتا تو میترو ایک دشن ودی شنکھ لیں اور بھاگوان ویشنو کے شنک منتر دوارہ اس کا گیارہ سو جاب کریں کم سے کم اور پھر اس کو پران پتشت کر کر پوزن کر اس کو لال کپڑے میں لپیڑ کر لچمی جی کی پردیمہ کے پاس اپنی دکان میں ثابت کر دیں آپ کے کارے سدھ ہونے لگ جائیں گے آپ کا بیپار دیش ودیش میں تطھا انیہ شہروں چوٹا سا اوپائے آپ کو چمت کار دکھا سکتا ہے کرج مکتی ایوام دھن واپسی کا ٹوٹ کا جدی آپ بیپاری ہیں دکان دار ہیں آپ کا دھن فسا ہوا ہے یا آپ کے اوپر بینک کا لون ادھک ہونے کی کارن اس کے بیاج میں بریدی ہو گئی ہے جس کارن آپ کو ہتیان سنکٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو گائے کے پیر کی مٹی کسی لچمی نارائن جی کے مندر کی مٹی اور گوش ہلا کی مٹی است بھل کی مٹی کو لے کر ایک تاموے کے لوٹے میں بھر لینا ہے اور اس لوٹے کو اپنے بیبار کسی سکھ پرو پر آپ کو بھگوٹی مہا لچمی جی کے کسی بھی مندر کے دوارہ گیارہ سو بار جاپ کر کر اس کو پورجا وان کر دینا ہے اس کو شکتی کر دینا ہے اور پھر اس کو اپنے بیبار سال میں ثابت کر دیں نتی پراتی گیارہ اگربتی صبح اور پانچ اگربتی شام کے سمیہ جلائیں مطرو آپ کا کرج بھی دور ہوگا اور آپ کا پیسہ بھی نکلے گا اور آپ کے دھن سب بردہ میں اچرک جنگ روپ سے کچھ ہی دنوں میں آپ کو چمت کار دکھائی دے گا جدی آپ کا بیپار پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے گراہ کو کی سنکھ نام وطر کی رہ گئی ہے تو آپ ہر روی بار کو ایک میٹھا پان لیں آفیس یا کارالیا یا بیپار سال پر جانے سے پہلے اس پان کو جدی آپ سویم کھاتے ہیں تو بھگوطی آدی شکتی مہال اشمی جی کا گیارہ بار جاب کر ویہ پان سویم کھ لیں اور یدی آپ پان نہیں کھاتے تو کسی لچمی نارائن جی کے مندر میں جا کر اس پان کو لچمی نارائن کے مندر کا جاب کر کر ایسا کچھ دن کرنے سے اتھات دو چار ہفتے کرنے سے ہی آپ کے بیپار میں اتھا ہی شیئر کریں تاں کہ انیو اکیوں کو بھی اس سے پرین براپت ہو سکے دن کو روکنے کے لئے بہت سے لوگوں کا پریشن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دن آتا تو ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے پتا ہی نہیں لگتا کیسے آتا ہے کیسے چلا جاتا ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو جدی آپ ایسی شتیدی سے دو چار ہو رہے ہیں تو آپ پر تیک شنی بار کو کالے کتے کو تیل سے چوپڑ کر روٹی کھلائیں ایسا کرنے سے آپ کی منو کام نا پوروین ہوگی آپ کے ویپار سل میں گرہم کی بھردی ہوگی آپ کو دھن پرابت ہوگا اور بھگوان شنی دیو کی کرپا سے آپ کا دھن رکھے گا بھی جدی ویپار میں آپ دھن کی کمی ہو رہی ہے آرث طور سے آپ ویپار میں کم جور ہو رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں دو کلے کے پودے گملے میں لگائیں مطلو کبھی بھی کلے کے پودے اپنے گھر میں بھومی کے اندر نہیں لگانے چاہئے اور اس سے اس کا پرباب ہانی کرک ہوتا ہے یدی آپ کلے کے پودے کو گھر میں گملے میں لگاتے ہیں تو اس کا پوزیٹیو پرباب ملتا ہے پوزیٹیو اٹھ جاتی ہے اور جدی آپ اس کو جمین میں لگا دیتے ہیں تو اس کا پاستو شاہتر کے انصار ہانی کرگ پرباب ہوتا ہے تو کلے کے پودوں کو گملے میں لگائیں اور جیسے جیسے یہ پودے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ کو آرثی سنکٹوں سے مکتی ملتی جاتی ہے کر کر دیکھیں ویپار ویدی ہیتو چمت کاری منطر ویپار میں ویدی کے لئے آپ کو سر پراثم بھاگواتی لچمی جی کو اپنے ویپار ستھل میں ستھاپنا ستھل تت ستھان دینا چاہیے کیونکہ لچمی جی دھن کی عدی تشتی دیوی ہے بھاگواتی لچمی جی کی پریانہ سے ہی دھن کا ویترن کرتے ہیں مہا لچمی جی کی ایک چھوٹی سی پرتی جو دیپا والی پر صد کی گئی ہو پران پیشتی گئی ہو یا بھاگواتی مہا لچمی جی کا شری انتر کنکہ دھر مہا لچمی انتر کسی بھی ایک انتر کو پران جاگریت کرا کر اپنے ویپار ستھل میں پسٹم دشا کی طرف لگائیں اور نتی بھرطی بھگواتی مہا لچمی جی کے منتر کا جاب کریں پانچ بار اور دھوپ دیپ دکھائیں تو مطر چمت کا روپ سے آپ کے ویپار میں اتھاب ریدی ہوگی منتر اس برکار سے اوم شریف شکلے مہا شکلے کمل دانیوازنے شریف مہا لچمی نمو نمہا اس منتر کا پانچ بار جاب کرنے سے اور دھوپ دیپ دکھانے سے آپ چمت کاری روپ سے دھن کی پرابطی ہوگی آپ کے ویپار میں بریدی ہوگی گرہا بریدی اے ویپار سفلتا ہے تو سرر پریو ویپار میں سفلتا پرابط کرنے کے لئے پرتیک منگل بار کو گیارہ پیپل کے پتے لیں لال چندن میں گھنگا جل ملا کر ان پتروں پر رام لام لکھ کر اس کی مالا بنا کر ہنوان جی کے قلے میں پہنا دیں ایسا کرنے سے گرہا وشی کرن گرہا کی آسیم بریدی ہوتی گرہ اکرشت ہوتے ہیں اور سبی پرکار کی ویپار کی رکاوٹیں شت پرتیشت دور ہوتی ہیں مطروں آپ نے اپنے آنس پاس ہنوان جی کے مندر میں لوگوں کو یہ پریوک کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ بھی کیجئے اور اپنے ویپار کو چار چاند لگائیں جدی آپ کے بھی پار میں گرہا کی کمی ہے تتھا کسی کارن ویپار کی ویدی رک گئی ہے تو آپ کو سو موار کے دن صبح شنان آجی سوچ کر گیارہ بھیر پتر لینے چاہئے اور انہیں کیسر تتھا کم کم خلدی کی کوچ پونتے بنا کر پیسٹ بنا کر ان پر بھاگوان بھولے ناجی کے مول منطر لکھ کسی شیو مندر میں سولہ سون وار نیوم دروپ سے بنا ناگ آگ ارپیت کرنا چاہئے ایک سو آٹھ بار مندروں کا چاب کرنا چاہئے اس بیپار میں آ رہی سبھی پرکار کی گیاد آگیاد بادائیں مطر کو چلاتے ہوئے آپ کو جس مندر کا جاب کرنا ہے اس پرکار سے ہے تری دلم تری گون کار تری نیتر تری یود تری جن پاپ سہار تری ایک بل شیو سمر پڑم اس مندر کا جاب کرتے ہوئے آپ بل پتر بھاگوان شیو پر چہر رائیں سولہ سو وار کیسی بھی رکاوٹ ہوگی کیسی بھی دردشا ہوگی اوشیہ ہی ڈل جائے گی مطر کر کر دیکھیں آپ نے بیپار میں وردی اور گاہ کو اکرشت کرنے کے لئے آپ کو شنی وار کے دن ایک بپل کا پتہ توڑ کر اسے وردی ورد دیپ دھکھا کر حلدی سے حلدی میں گنگا جل ملا کر اس پر سواست لکھ کر اسے کالے دھاگے سے اپنے ورد تل کے مکھ دوار پر ٹانگ دیں مطر آپ ایک ہی سبتہ میں اس کا چمتکار دیکھ سکتے ہیں اور اس کا دوسرا پریوگ اس پر کارتے ہے کہ صبح سوریہ ادھے سے پہلے شنی بار کے دن شکل بکش چاہیے آپ کو یہ پریوگ کرنا ہے آپ کسی پیپل کے برکش کے پاہ جائیں اور وہاں پر سٹیل کے لوٹے میں تھوڑا سا دودھ اور کالے تل ڈال کر میٹھا ڈال کر پیپل کو پشم دشا کی درہ موقع کر شنی دیو کے کسی ایک منطر کا چاب کر کر اور یدی آپ کو کوئی منطر نہیں آتا تو شنی دیو آئی نمہ کہہ کر وہ جل آپ پشم دشا کی موقع کر کر پیپل کو ارپید کر دیں اور کچھے سوٹ کا ساہارت بار پیپل کو لپیٹ دیں پھر ایک پتہ توڑ لیں اور گھر آ کر اس کو گنگا جل سے اتھو سوچ پانی سے دھو کر دھو پدی کر کر شنی دیو کا گیارہ بار چاپ کر کر پتے کو اپنے گدھی کے نیچے جہاں آپ بیٹھتے ہیں رکھ دیں ایسا آپ کو سات شنی بار کر نا ہے اور آٹھوے شنی بار کو یہ سات کے سات پتے آپ کو بہدے ہوئے پانی میں بہا دینے ہیں اور اس پریوگ سے آپ کو شک پردیشت نہیں مطروں 110% لاب ہوگا آپ کی نراشہ صدا کے لئے اس مابت ہو جائے گی یہ سرل 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 پریوگ آج ہم نے آپ کو بتائے آپ اس کو کریں اور لاب اٹھائیں اپنے انبھابوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو آج اتنا ہی یدی آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائز کرنا نہ بھولیں تطہ سبکرائز کے ساتھ والے پیل کے بٹن کو دوانا حرگی نہ بھولیں جس سے ہمارے پر ایک نئی ویڈیو کی جان کر رہی آپ کو پراپت ہو اور آپ اسے دیکھ کر لاب اٹھا سکیں میترو جوتش واسطو شاستر تنتر ایو اپنے جیوان سے جڑی کسی بھی سمجھ سکھے سمجھ کے لئے یعنی آپ ہم سے پرامش چاہتے ہیں کا اتر آپ کو تنت پراپت ہوگا تو میترو آج اتنا ہی جائے مہا کالی جائے گرو کورکنات بھگواتی مہا کالی آپ سب کا منگل